السلام علیکم جہاں میں آپ کے لئے لکھر آئی ہوں سلسلے بار آڈیو نوول نشات جا جو آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں مجھے بھی اس کو پڑھ کے آپ تک پہنچانے میں بہت مزا رہا ہے میں بہت انجائے کر رہی ہوں یہ نوول تو جناب یقین ہے آپ لوگ اگلی قسط کے منتظر ہوں گے تو چلیں بس ہمیں شروع کرنے والی ہوں نوول کی اگلی قسط تو آپ لوگ بھی اپنی تمام طرح توجہ یہاں مرکوز کر لیجئے کیونکہ نوول کی اگلی قسط یعنی کہ ایپسوڈ سیونٹین آپ لوگوں کے لئے پیش خدمت ہے ہاں جنابہ کیا مسئلہ درپیش ہے آپ کو تین براتیوں کے ہمراہ ماتھی پر لا تعداد نگاواری کے بل نہ مدار کیا وہ باتروم کے پاس ہراسان کھڑی ملک زادی کے سر پر کھڑاتا میں یہاں کیسے بات لوں گی نقبت و مقروریت کی اماج کا سیاہ غزالی آنکھوں میں بے انتہار تشویر سموئے باتروم کی طرح اشارہ کرتی وہ متحور سی الٹا پوچھ رہی تھی استغفراللہ اب یہ بھی بھی بتا ہوں آپ کو غیب متوقع سوار پر وہ تزبزب کا شکار ہوا جس پر ذہنہ سمیت دونوں یاد جوز موجود کی جوڑی کی کھی کھی اس کے مزید تیور بگاڑ گئی تھی تم لوگ دفع ہو جا فوراں سے شاباش اس کا کرخت انداز تھا ہی ایسا ورننگ دیتا وہاں کے تینوں گھدے کے سر سے سینگ کی تنا منزل سے غائب ہوئے تھے ہاں اب بتائیں رانی صحبہ کیا پوچھ رہی تھی آپ وہاں مدنگوش ہوا تھا زیادہ سمارٹ مت بنو تم جانتو ہے میرے کوشن کا مطلب اس کے انجن بننے پر اپنی خجارت مٹاتی وہ تنفر سے جداتی بولی بالکل ملک شہزادی اب یہ ناچیز خادم آپ کے اشارے کے نائے نہیں سمجھے گا تو بھلا کون سمجھے گا محترمہ کی ولٹا چڑھائی پر وہ آج زانہ کم اس تہزائیہ انداز میں زیادہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھکا تھا تنزو تقریم کے عجیب امتزاج پر وہ غصہ سے نتنے پھلاتی کوئی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی نجانت تھاندار کو ایسے کیا پرخاش تھی اس کی ذات سے جھیل اچھا ہے کمر اچھا ہے یہ جام اچھا ہے تیری آنکھیں آنکھوں کے لیے کون سا نام اچھا ہے کیا ارادہ حیرانی صاحبہ نگاہوں سے قتل کریں گی اس کے خونخور نگاہوں کا مرکز اپنا چہرہ دیکھ و بناوٹی خائف تاثرات لے تھوڑا آگے کو چکا مائی بیٹ مجھے تم سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا میں منشی انکل کوئی بلاتی ہوں وہ اس کے محضوظ کن تاثرات سے تندور کی طرح جلتی ہوئی باہر کی رات لینے کو تھی کہ تلہ راہ میں ہائل ہوا اطلان عرض ہے آپ کے چچا محترم ضروری حجات کے پیش نظر بہا ترشیف لے گا ہے اور آپ کا اس حسل میں باہر تشریف لجانا گویا ایک نئے تماشے کو جنم دینا ہے جس کا محفر ہائے متمندی نہیں کیونکہ پہلے ہی کافی ملہ لگ چکا ہے سوائیں شہزادی وقت یہ ادنا بندہ آپ کو اس حمام خانہ کی میکانزم سمجھا دیتا ہے خیار صاحب کی طویل نظر یہ مقدس قیام بھی نہیں ہے یہاں اور آپ اتنے دن بنا باقیے تو گزارہ کرنی ہی سکتی ہیں وہ اس کی تلملہ ہر سے خود بھی تلملاتا چبا چبا کا مگر نہایت ہی شائستہ لبو لہجے میں اسے لتارتا اندر آیا آبرو سے خطاب کرتے وہ دانستہ لہجہ شائستہ رکھتا تھا جس وجہ سے کتنے ہی تنز اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتے تھے اس کے ہونک تاثرات سے تھانے دار کو نہ جانے کیوں اجب کمینی سے خوشی ملتی تھی جائیں جائیں ڈرنے کی کیا بات ہے جب رہنا یہاں چوبیس ساتھ ہے وہ واشٹروں میں نل وغیرہ کھول کر دیکھ رہا تھا جب دروازے کی جانے سے یاجوز ماجوز کی جوڑی نے اپنا حصہ ڈالا جس طرح وہ دانت پیس کر رہے گیا ان دنوں اس کے ستارے ہی شاید غلط محور میں داخل ہو گئے تھے چوبیس ساتھ چونٹی فور سیون وہ بنا مڑے جواب دیکھا نل کے نیچے ٹپ صحیح سے رکھنے لگا وہ خلاف طبیعت دور فریم میں کھڑی آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی ایک ایک حرکت نہایت توجہ سے دیکھ رہی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارا چھوٹا سا قضبہ ہے کوئی میٹرو سٹی نہیں تو یہاں بہت سی اثارشات نہیں ہیں اس لئے نہیں کہ لوگوں کی حیثیت سے بہار ہے بلکہ اس لئے کہ ساتھ کی پسند لوگ اس کا استعمال معیوب یا فضول خرچی سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں ایسا معیوب جیسا معاملہ تو نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں بات تب بھی دستیاب نہیں ہو سکتا اور اتفاق سے شاور خراب ہے اس لئے میں نے نکال دیا ہے شہر سے واپسی پر لے آوں گا یہاں چوک پر مل جائے گا لیکن کالٹی پر میں کمپرمائز نہیں کرتا وہ تب کے مقابل ٹیبل رکھ کر باقی ضرور کے چیزوں کو وہاں بڑے بڑے سے سٹینڈ پر سالی کے سرکتا سٹینڈ ٹپ کے قریب کسا کر سائٹ سے مگ لے کر ٹپ میں ڈالتا ہوا تفصیل گویا ہوا پھر بات کیسے لنگی میں اس کی لمبی چوڑی تفصیل و تشریح پر وہ بلکل رونے والی ہو گئی تھی بس حقیقتا یہ عجیب و غدی میکانزم سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ باتروم خاصہ کشادہ خوبصورت ٹائل سے مزین جدی ترس کا بنا ہوا تھا لیکن تجربہ تو اس سے اس کا پہلا تھا طلح کو اس کی روحانسی شکل دیکھ بھی ایک وقت اس پر ترس اور ہسی آئی تھی بہت آسان ہے اس لارڈ سائز کنٹینر میں نل سے پانی بھریں اور اس خوبصورت سے مکہ سائی استعمال کریں وہ ٹب میں کھلے نل کو بند کرتا مگمے پانی بھر کا دکھاتا ہوا آپ کی قدر نمی سے بولا تم بھی ایسے ہی بات لیتے ہو متغیر کیفر میں اس کو خود سمجھ نہیں آیا وہ کیا پوچھ بیٹھی ہے لیکن تھانے دار کی فوری رد عمل نے اسے خفت زدہ کر دیا تھا آپ تو ہر سے زیادہ پرسنل ہو رہی ہیں موتر ماں آپ آج ٹرائی کر لیں شام تک کوشش کر کے کوئی سا بھی شاور فٹ کر جاؤں گا اور جب شہر سے واپسی ہوگی جب دوسرے لے آنگا اسے پریشان کرنے کا اسے پریشان کرنے کا ارادہ تر کرتا و تصرلی دینے کے انداز میں شندید کی سے بولا تھا تھنکس جواباً بجائے نخفر سے ناکھ چڑھانے کے ممونیوں سے بولی وہ ہنکارہ بھن کر نکل گیا طلحہ ابرار حمید اور پتھانے دار کے ستاروں کی ہلٹے گردش ہنوز جاری اور ساری تھی ابھی وہ ملکزادی سے نبت آزمان ہوگا سکون سے بیٹھ کا کیس فائل کے چند اور آپ کی بھی گردان نہیں کر سکا تھا کہ بڑے بڑے برطانوں کے ساتھ محلے کے تین چار لڑکوں کے ہمراہ رقیہ دادی خپا خپا تاثرات سنگ گھسی چلی آئیں تھی ان کے پیچھے ہی نغمہ نجمہ اور ٹیپو کی سواری بعد بہاری بحیزت آرڈینس لائف شو دیکھنے چلی آئے تھے ابھی نے کون بتایا یار اپنی نویت کے دنیا میں شاید نہیں یقینا واحد دھولاؤں جو اپنی نکاح میں لڑکی والوں کی جانت سے شرک ہوا تھا لیکن یہاں میری مزدومیر کے داستان سننی کسے ہے یہاں تو عشق کی این سے بھی کوسو دور بندے پر سیدھا عشق و عشقی کے پیچے لڑانے کا سنگین الزام آئیت ہے دادی کی ہائے ہائے سنتا وہ دل ہی دل نے پیچو تاپ کھا رہا تھا میں پوچھتی ہوں تھانے دار کیا ہم نے تجھے تھانے دار بنا کر شہر اسی لئے بھیجاتا تو وہاں سے پرکارٹی کبوتری بھی آلائے ہائے ہائے نہ دلہنابے کا روپ نہ ساز و سنگھار نہ لاج شرم لانڈے والے ملبوسات میں تیری سوہاگن کو دیکھا تو میرا دلی بھاری ہو رہا ہے تو دادی رقیہ ہی کیا جن کی زبان ایک بار ٹریک پر چڑھنے کے بعد کسی کا رحاظ کر لے بے لاغ و بے پاک تفسیرہ پر حاضین محفل بری طرح گڑھ بڑھائے تھے تلہ بھی ٹھیک تھاک اپنی جگہ بکھلایا تھا جبکہ گومگو کی کیفت میں عبرار حمید کی پہلوں میں بیٹھی آپرو کا چہرہ اس درجہ تاریخ پر سرخ پڑھ گیا تھا خود عبرار حمید کا چہرہ دھوان دھوان ہو رہا تھا دادی دیکھیں پیاری بھی تو بہت ہے بالکل دودھ ملائی جیسی رنگت والی شہزادی نغمہ سب کو سکتے میں دیکھ ملمنائی کسی قدر چونگ کر سر اٹھاتے ہوئے انہوں نے ناک پر موٹے پریم کا بھاری چشمہ درست کرتے آنکھیں سکڑ کر بقول ان کے شہزادی پر کٹی کبوتی کو جانسی نظر سے دیکھا تھا ہاں سو تو ہے چاند سی اجلی رنگت کٹاؤ دار گلابی مائل ہوت ستوان آکھ کھڑی ناک بڑی بڑی کشادہ گھر سیاں آنکھیں بس بس یہاں گھنی خمدار پلکوں کا پہرا شانوں کو چھوٹے سنہرے مرتوب گیسیوں کے حالے میں چاند کو مات دیتا مکھڑا حسن و نزاکت میں یکتہ تھا لہزے بھر کو دادی کھوس ہی گئی تھی لیکن یہ محر سات کی سازش تھی لیکن فقط روپ و رنگ ہم نے گھول کا تھوڑی نہ پینا ہے دور طریقے دیکھتے ہیں لوگ جب گھر کی بڑی بہو کے رنگ دھنگی نرالے ہوں گے تو سماج برادری کو بھلا کیا مو متھا دیں گے ہم ایک پل نے متاثر ہو کر دوسرے پل واپس وہ اپنے موقع پر ڈڑ گئیں تھے دادی کیا بات کر دیا یار آپ روپ رنگ گھول کا پینے کی چیز ہے بھی نہیں روپ رنگ تو اس زمانے میں حاسدین کو ایک جھلک میں ہارٹ اٹک دلوانی کی چیز ہے ٹوئٹر ٹرینڈ نہیں جانتی آپ امروز کو ٹوہٹہ ہوا دیکھ کر شہروز میدان میں آیا تھا کیونکہ تھانے دار تو اس سب سے محضوظ ہو رہے تھے جبکہ بیچارے عبار حمید آپ روز سے نظر چلا رہے تھے ہیں یہ موہ ٹوٹر کیا ہے دادی کا حضب عادت حیرت والا ہیں بلند ہوا ٹوئٹر کو ماریں گولی دادی اور سوچیں جب آپ تھانے دار کی پدھیوں جیسی حسین تھانے دارنی کا اپنے سماج برادی سکھی سہیلی میں تعریف کروائیں گی پھر کس نابینا کو ہوش ہوگا طریقے صریح کے طرز پوشاک جیسے سانوی چیزوں پر غور کرنے کا ہم روز نے بہت سو سمجھ کے دادی کی کمزور نفس پر ہاتھ رکھا جس پر وہ نیم واہ لب اوپا شادت کی امی رکھتی چشم تصور میں کھوئیں ہاں دادی پر تصور کریں کیسی دھاک بٹھے گی سب پر آپ کی بھائی میرا تو کھولا دعویٰ ہے آپ بھی ذرا ایمان سے کہیں کیا کوئی جنرٹر لے کر بھی ڈھوننے میں کامیاب ہو سکتا ہے بھابی یہ قدموں کی دور جتنی بھی حسین بہو پھر پہناوے اور ہاوے جیسے ساندھی چیزوں کا کیا ہے وہ تو سیکھ ہی جائیں گے بھابی لیکن ان کی تعلیم اور حسن تو لاسان ہی رہے گی نجمہ نے بھی گرم لوہے پہ دوڑا مارنے کے مزداخ قریبی الفاظ کے زبان زیاں میں ذرا کنجوسی نہیں کی تھی جس پر جہاں انہیں جھڑی زدہ پشانی بل مزید سوچوں کے بل نمدار کیا سر انہوں اپنی رائے پر غور و فکر کرتا دیکھ سب نے سکون کا سانس دیا وہیں تلہاون ڈراما کمپنیوں کی صلاحیت کا مطرف ہوتے سر ہلا گیا ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہاں یہ کسی بات کرتی دادی آپ کو بھلا سوچنے کی کیا ضرورت ہم سب کو پار کر بھلا کس لئے بڑا کیا ہے امروز لگاور سے کہتا ہوں گے قریب ہوتا چل پرے ہٹ اور ذرا جا کر دستخان چندے کہیں نہاری تھنڈی نہ ہو جائے مجال ہے جو دادی کسی کے لات اٹھا لے امروز بڑا سا مو بنا کر کھی کھی کر رہے اپنے ماں جائے اور چڑے کو گھونتا کچن کی طرف بڑھ گیا آبرو کو بھی عبرار ہمینے سورہ سے زینہ کے ہمراہ روم میں بھیج دیا تھا پچھے ندت خالہ سے دادی ہستر نو اسی موضوع پر محفے بحث ہو گئی تھی دادی کی محبت کا جواب نہیں ہے ایک طرف شادی سے شدید والی نراز کی اور دوسری طرف بھرپور ولی میں گئے تمام ترتیب سے رکھے بڑے بڑے دیکھ چوکے ڈھکاں ہٹا رہی نغمہ کو بے ساکھا دادی پر پیار آیا تھا سو تو ہے اللہ دادی کی عمر دراز کرے میرے ساتھ آج بڑی بھلائی کی ہے انہوں نے منا دوبیرز بھٹی میں تپنے کا میرا کوئی رادہ نہیں تھا امروز کو بس موقع دستیاب اپنا رونا رونے کی سب ہی نفی میں سا ہلا کر ادھرودہ منتشر ہو گئے تھے بسے بڑے ہی کوئی گھنے میسنے ہو تم لوگ بھینک نہیں لگنے تھی اور بھاپی بیال آئے جیسے ہمیں بتاتے تو ہم نے رنگ میں بھنگ ڈال لینا تھا نجمہ شکوہ کرنے لگی نجمہ شکوہ کرنے کا موقع مؤیسر آتی ہے ملامتیں انداز میں گویا ہوئی دی رنگ میں بھنگ کا تو معلوم نہیں لیکن چھوارے پر ضرور تم چڑیل نے لیکن چھوارے پر ضرور تم نے چڑیل کی طرح جھپٹا مار دینا تھا نغمہ کو اسٹینڈ سے گلاس سے نکال کر تھماتا ہوا وہ بتیسی کی نمائش کرتا دل چلاتے انداز میں بولا ان کے لئے خود بھاپی دلسوز انکشاف ثابت ہوئی تھی اور مطمہ اور لٹا شکوے شکایت کے بٹارے کھول رہی تھی چھوارے پر جھپٹا مارنے کا تو معلوم نہیں لیکن اس چھوڑیل کا مند کر رہا ہے اس چھوارے جیسی شکل بارے جن کا منہوز تھوڑا چھپٹا مار کا ضرور پر گار دے جواباً وہ بھی خوخار بلی کی طرح چھپٹی تھی خبردار لڑکی جو اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامع پہنایا تو یہ حسین اور جملیل چہرہ مبارک کسی کا چاند ستارہ آنکھوں کا تارہ ہے جس کی دیت کی عید کے لئے کہیں کوئی رات کو جاکتی ہوگی تم بزوک کو قدر نہیں تو ناقدری بھی نہ کرو اپنے چہدے پر محبت سے ہاتھ پھرتا وہ نہ جانے خود کو کس قوقع کا باسی سمجھ رہا تھا یقینہ تو موظفہ بینائی سے محروم ہوگی کہ اپنے نصیبوں پر رو رو کا اندھی ہو گئی ہوگی نجمہ جرادنے والی مسکرار سے پیرز میز سے پٹک کر بولی تھی لڑکی؟ اوف توبہ تم دونوں کو بس موقع مل جائے پانی پت کی جنگ چھڑ جاتی ہے چلو جلدی ہاں چلو باہر دادی پہلے طرح بھائی کی شادی اپنے حالی کی ٹھنڈ ہونے کے فکر بھی بھی چھوٹ کروا رہی ہیں دونوں کو پوری طرح پام میں دیکھ نغمہ کو ہی سیز فائر کرنا پڑا تھا میں تو کام ہی کر رہا ہوں اپنا نغمہ بس یہ پھوڑ عورت زبان درازی میں لگی ہے امروز بقاعدہ زنانہ انداز میں کبکی سے نجمہ کی طرف اشارہ کرتا آنکھیں نچا کر بولا اس پھوڑ عورت کی بدعا ہے اللہ میاں سی سے اللہ میاں جی ریز دستخان پر کسی طرح رقعی دادی کے پیوز روڑے حافظے میں گزشتہ ہفتہ کی طوفانی بتتمیزیں پوری آب و تاپ سے تازہ ہو جائے اور سات پورے محلے کی چھتوں پر دھمال چوکڑی ڈال رہے دو لنگوروں کی بھوڑی شریفی تاکہ آج ہمارا دن بن جائے آمین آمین دعا مکمل کر کے چہرے پر عقیدہ سے ہاتھ پھرتی ہوئی پلیٹ چھٹھاتی تینوں کی محبنہ شکل پر ایک کمینی مسکران ڈھچال کر نکل گئی تھی اگر اس پھوڑا عورت کی دعا آج قبول ہو گئی نا یقین کرو میں نے پورے سو نوافل پڑھنا ہے اس کی کسی جن سے شادی کے لیے امروز بھی ٹری میں دو ڈونگے رکھتا تنپن کرتا وہاں سے نکلا تھا دالان کے درمیان میں بڑے سے دستخان پر لبازمہ چن دیئے گئے تھے اور آبرو کے دیکھتے ہی دیکھتے دستخان کے اطراف سب نے بڑے آرام سے نشست سنبھال لی تھی آپ کو اب کس شاہی پر ماند کا انتظار ہے یور ہائنس تلہا ہونک تاثرات سنگ اپنے کمرے کی دہلیس پر کھڑی آبرو کے قدی پہنچا تھا جو ایسے سب دیکھ رہی تھی جیسے دنیا کا کوئی آٹھ پا جھو گاؤ یہ یہ سب ایسے ایسے نیچے سب میٹ پر مطب کیسے یہی کھانا کھانے کا صحیح طریقہ ہے نیچے سلیکے سے دستخان پر بیٹھ کر کانٹے چھوری سے آوازیں پتہ کرتے کھانا کھانا نہ ہماری مذہبی تاریم ہے نہ مشرقی تہذیب وہ مغربی تہذیب ہے جو انگریزوں نے بتاو تحفہ نواز آئے وہ اس کی حیرانگی سمجھتا متحمل سا ٹھوس لہجے میں چتاتا ہوا گویا ہوا تھا مجھے بھی یہاں اس طرح وہ اپنی ٹائٹ جینز اور ڈھیلی ڈھالی شرٹ کی طرف اشارہ کرتی ہس کے جائے تھی اگر آپ مزید رقیہ دادی کی درس و تدریز سماعت نہیں فرمانا چاہتے ہیں تو ہاں ورنہ آپ کے منشی انکل تو ہیں ہی آپ کے لئے وہ کندھے وچکادہ فائز اپنے اندر بڑھ گیا آپ نے ایک شرربار نظر اس کی چوڑی پشت پر ڈھال کر ایک نئے تجربے کے لئے مردہ کیانا کرتا کہ مزداف چل پڑی تھی لگتا ہے ملکزادی اپنی لمبی زبان کسی بیک میں رکھ کر بھول گئی ہیں تب ہی اللہ میاں کی گائیں بنی ہوئی ہیں طرح جب مہاد دھو کر واپس آیا اسے رقیہ دادی کے پہلوں میں بھرے پلیٹ کے ساتھ رونے شکل لیا ہے بیٹھا دیکھ اس کا بے اختیار مند بلند قہکہ لگانے کو کیا تھا لیکن غیر موضوع موقع محل کو دھیان میں رکھتا ہوا کلکھنکا کا عبرو کے این مقابل عبرار ہمی کے پہلوں میں خالے جگت پہ جا کے بیٹھ گیا اے دلہن یہ تم چڑیا کی طرح چون چون دانہ کیا چک رہی ہو اچھے سے کھاؤ چڑیا جتنی تو جان ہے تمہاری کم از کم خوراک تو ڈھنکا لو جی جی رقیہ دادی کے تیز آواز پر بمشک دانے چک رہی عبرو بے تنہ اچھل پڑی تھی لو جی کہنے کو مشٹندے پہلوان جیسے تھانے دار کی تھانے دار نہیں ہو اور ذرہ سے آواز پر خزان رسیدہ پتے کی طرح لڑس گئی بتاؤ بھلا اس زمانے کی لڑکیوں کی نہ بطن میں ماس نہ جگہ پر حواس دادی کے بے لاغ متاثر تفسرے پر عبرار حمید اور ندرت خالہ نے بے بسی سوز بیچاری بچی کو دیکھا جبکہ امروز لوگوں نے توپو کرو اپنی جانے مرنے سے بچت کے دی بڑے بڑے نوالے موں میں تقریباً ٹھونس گئے تھے بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی وہ میرے ساتھ رہا مجھے بھی نہ ملا ان سب کے برقس اپنے حوالے پر لہزے بھرکر اپسے کھا رہے تھانے دار کی دھڑکن سمیت پورے جسم کی آزاک کی حرکت تھمسی گئی تھی اس نے ایک نگاہ غلط اٹھا کر اسے دیکھا جو واقعی چھوئی موئی سے نرم و نازک اب گینے جیسی تھی تھانے دارنی کا ٹائٹر تک اس پر کافی بھاری لگ رہا تھا اچھے سے کھاؤ کچھ صحت بنے گی سب کے برق دادی کی تمام طرح توجہ کا مرکز آبرو کی پلیٹ بنی ہوئی تھی اپنی پلیٹ پر پہاڑ جمتا دیکھ آبرو کا بری تنصر گول گول گھومنے لگا تھا دادی آج کے لئے اتنا کافی ہے یوں بھی وہ یہ نہیں کھاتی امروز کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا تو پھر کیا کھاتی ہے عجیب بار پر دادی نے اچھمبے سے امروز کو دیکھا کھانس پوس بے رب چواب پر شبت تلہا کتا ہیں بکری ہے کیا انہوں نے بلا توقع متعجب نلچوں سے گردن گھما کر آبرو کو دیکھا جس پر آبرو پہلے بدل کر رہ گئی دادی بھائی جان کے کہنے کا مطلب ہے بھابی متوازن غزہ لیتی ہیں جس میں ہر غزائی انصر کی مخصوص مقدار موجود ہوتی ہے جو صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے نغمہ نے پوراً بات سنبھالی دی تو نہاری خورمہ بریانی کے غیر متوازن غزہ میں شمار ہوتی ہے اپنے ہاتھوں کے بنے کھانے پر دادی کا خاندانی جلال اوڈ آیا تھا دادی زیادہ تیل مسالہ گھیج جیسے چیزیں صحت کے لچی بھی نہیں ہوتی ایسی چیزیں کبھی کبھارک کے لئے ہی ٹھیک ہیں اور آپ پلیٹ چھوڑ دیں پروٹس کھا لیں آخر تلہ کوئی دستخان پر چھڑی بیحث کو سمیٹنا پڑا تھا جس پس اپنے ہی سکھ کا سانس لیا تھا اللہ اللہ کر کے رقیہ دادی سمیت پوری ٹیم کی اثر کے قدی باپسی ہوئی تھی اور ابھی حمید منصر پر صحیح سے امن و شانتی کے زیادہ تنی بھی نہیں تھی کہ ایک نایا مسئلہ کشمیر کھڑا ہو گیا منشی جین نے نہ صرف اپنی عزیز مہمان کے لئے ریفریجیٹر اور ایسی مہموایا تھا بلکہ تھانے دار کے خلوتگاہ کو تھانے دارنی کا خوابگاہ بھی ڈیکلیئر کر دیا تھا بس پھر گزشتہ 36 گھنٹے سے پریشر کوکر کی طرح پھٹنے کو تیاد تھانے دار کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا تھانے دار یا سمجھنے کی کوشش کرو امروز شہر اس کے روم کی حالت کا تمہیں اندازہ ہے پھر وہ روم اندر ہے وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور زینیا کا کمرہ کافی چھوٹا ہے باقی بچہ میرا اور تمہارا تو میرے کمرے میں سمانت بہت ہے اس طرح تمہارا واحد کمرہ جو ہر اعتبار سے عبرو بیٹی کے لئے مناسب ہے تلح کی شاکی گھولیوں کے جواب میں وہ متعانت بھرے انداز میں گویا ہوئے تھے انشی جی اب بس بھی کریں یار جتنی زیادتیں آپ گدشتہ 24 گھنٹے نہیں گدشتہ 15-20 دنوں کے اندر میرے ساتھ کر چکے ہیں اور میں فرمبردار اور تابدار سپور کی طرح سر تسلیم خم کر چکا ہوں کافی ہے مزید میں بداشت نہیں کر سکتا کم از کم یہ اپنے روم ائر کنڈیشنر ریفریجیٹر کے ساتھ ان جنابہ کا ذاپہ وہ ہتے سے اکھڑ چکا تھا آپ کی بار تب ہی خاصی بھرم انداز میں گویا ہوا یار چھوٹی سی بات کو شگوفہ مت بنا دو ویسے بھی تم رہتے کہاں آؤ گھر تمہارا کمرہ تو خالی پڑا رہتا ہے وہ گرم گرم چاہے کی چسکیاں لیتے ہوئے نہایت تنان سے پچھکارتے ہوئے بولے خالی پڑا رہتا ہے اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے خلوت کا کا اونرہ دھی بدل ڈالیں حد ہے وہ پوری تنان تپا تھا ان کے بات کو ہوا میں اڑانے پر تھانے دار اب تم زیادتی کرے اصلا دیکھا جائے تو تمہاری منگوہ کی حیزت سے عبرو بیٹی کا تمہارے کمرے پر برابر لیکن تم سے بھی زیادہ حق ہے جسے تم چیلنج نہیں کر سکتے خالی کا پمیز پر رکھتے ہوئے وہ دعوے بدل چکے تھے چھوٹے آج ثابت ہوا ہمیں یہ زیانت جمع تقریب کاری دماغ اور وراثت نے ملی ہے ان کے اس چیزی سے گیم پلان بدلنے پر کچھ ہی دور پر ریفیجیٹر اور ایسی کا گھوم گھوم کا جائزہ لیتے ہو ان کی بحث سے بھی محضوظ ہو رہی یاجوج ماجوج کی جوڑی اش اش کر اٹھی تھی قدا کا واسطہ ہے منشی جی ایسے اصول کو تو سیدھا چولے میں ہی جھونکتے ہیں آپ میں نہیں مانتا ہے اس حاصلاتی نکاح کو اور اس ملکزادی کو اپنی منگ گوھا وہ ہاتھ بقاعدہ جوڑتا اٹھ کھڑا ہوا مطلب کماری ہو رہا تھا اس کے ساتھ فکر کائنڈیو انفارمیشن میسٹر یونی فارم ادھر بھی ایسا ہاں کچھ نہیں ہے دائن جانب سے ابری تندو افتیز آواز پر وہ جلا بھنا وہ آنکھیں سکر کائے مڑا تھا جبکہ ہم بہت سا شہروز نمس کو راڑ چھپائی دی بائی دیو انکل سارے رومز انفیکٹ پورے گھر سے اچھی وائبز آ رہی ہیں ایکسپرک دس روم سو میں یہیں سٹے کروں گے تاکہ اپنی پرنسس سے یہاں کی وائبز چینج کر سکوں اپنی پریزنس سے یہاں کی وائبز چینج کر سکوں اب اس چیز سے جس دو کوڑی کے بردی والی کو پرابلم ہے میری طرف سے شوق سر ہو وہ اسے صاف نظر انداز کرتی ازلی آمیانہ انداز میں ابرار حمیر سے مقاتب ہو کر شانے اچھکا گئی تھی جس سے اس کے سلکی والوں نے ہوا میں لہرہ کا گویا اس کی حمایت کی دی ہے محترمہ زبان درست کریں اپنی امروشہ اس کی کھیکی پر وہ بھپڑ کر اٹھا تھا جبکہ ابرار حمیر نے خاموشی کو ترجیح دی دی جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں اپنی ڈون درست کرنے کی ضرورت فلحال تمہیں ہیں وہ تمہیں پر دباؤ ڈالتی نقبت سے ڈانک چڑھا گئی تھی طلعہ اس کے انداز پر زب سے مٹھیاں بھیج گیا تھا آپ دونوں مائن نہ کریں تو یہ میرے روم میں شفٹ کر دیں گے اب کے خصوصی دباؤ میرے پر ڈال کر وہ شایستہ انداز میں امروشہ ہروں سے مخاطب ہوئی تھی محترمہ وہ میرا کمرہ ہے سمجھا رہی ہے آپ کو وہ بھیج سے مگر جداتے انداز میں گھر کر بولا تھا جو اب میرا ہو چکا اس پر جیسے اثر ہی نہیں ہوا تھا آپ آبرو بیٹا آج تو آپ کے روم میں یہ سب نہیں لگ سکتا شام ہو گئی ہے اب کل ہی ابرار حبید نے تیزی سے مداخلت کی تھی نو ایشو انگل آپ کل کرتے ہیں وہ نہ جانے کس طرنگ میں تھی اب ایک گھنٹہ پہلے تک مہترمہ کے گھیگی بنی ہوئی تھی اور اب زبان کے آگے گویا خندق تھا تلہ ماتے پہلا تعداد بل نمودار یہ آنکھیں سکڑ کا متعوازن چال چلتا ہوا اس سے اپنی تیز نزو کی گرف ملی اس کے قریب پہنچا تھا یہ اپنی گلز بھر کی زبان کچھ دیر پہلے تک آپ نے کس ریفیجیٹر میں رکھی تھی کیونکہ ابھی یہ بھلا تو لگا نہیں ہے نئے ریفیجیٹر کی طرف اشارہ کرتے ہو وہ بہت سنجید کی سے سوال ہوا وہ تمہارا کنسر نہیں ہے وہ دیدے نچا کر ٹکا سا جواب چپکا تھی واپس کمرے میں غائب ہونے کو تھی کہ تلہ کی آواز پر اٹھتے قدم ٹھٹک کر تھمی دے بھلے وہ میرا کنسر نہیں ہے لیکن آپ نے جس روم پر کسی خطرناک قبضہ معافی کی طرح قبضہ جمعائے ہے وہاں ایسا دراصر رہائش پذیر دیگر معصوم مخلوق تو میری ہی کنسر ہیں کیا مطلب اس کے سنجید آواز پر وہ نہ سمجھ تاثراتی واپس اپنے جگہ پر یعنی اس کے مقابل آئی تھی تلہ ابرار حمید نے اسے پھر کوئی شکوفہ چھوڑنے سے باز اپنا چاہا لیکن وہ تھانے داری کیا جو اپنا حدف پائے بغیر قدم کھینچ لے پلیز منشی جی مجھے بتانے دیں جس کمرے کی فضہ پدلنے کی لئے کوشہ ہیں وہاں دوسرے زیروبی سانس لیتے ہیں مثلا دانے سے جملہ نامکمل چھوڑو اس نے نگاہ اٹھا کر ملکزادی کے چہرے پر خوف کا تاثر دیکھنا چاہا جہاں شائعبہ تک نہ تھا نوٹ اگین وہ دائے بائیں سر کو جنبیج جاتی تھانے دار کو جتا گئی تھی کہ وہ مزید اس کی لچے دار باتوں میں آنے والی نہیں ہیں سرسری سے ملاقات میں ہی اسے منشی انگل کی پوری فیملی بہت اچھی دیکھی تھی تھٹی میٹی سے محبت و خدوص سے مل جل کر مالا میں موٹی کی طرح جڑ کر رہنے والی بس یہ ملٹی کھوپڑی تھانے دار یہ وقعے وقعے سے کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ چھوڑ کر دانستان اسے حراسہ کرنے کی سائی میں تھا سو اس لیم آترمہ بعد میں شکوہ نہ کیجئے کا خیر سے میری روم میں تھانے دار کی دو قسم کی دو الگ مزاج و فطرت کی گرل پرنڈز رہائش پذیر ہیں کہیں ان کا دیدار آپ کی نازق مزاجی وقت گراہ نہ گزر جائے تھانے دار کے اتاب کی پرواہ کے بغیر امروز نے جملہ ہو چکا سنجیر کی سپنے مطابق مکمل گیا تھا گرل پرنڈ؟ وہ بھی دو دو؟ اب رکی آنکھوں میں تہیو سمٹا تلہ دانت پیستا سینے پر بازو بانگ گیا تھا جی ایک مزاج ان شکی ہے جو ہما وقت دیوائے کھڑکی کبھی کبھی تو سرہانے بیٹھی بس اپنے مند مندر کی مورت کو نہارتی رہتی ہے جبکہ دوسری فطرت شرمی لی ہے جو اکثر رات کے وقت ہی اپنے مند میت پریم کے دیفتہ کی درشن کے لیے آتی ہے اب کے سنجیر کی کے لیے بعد ہمیں لپٹا شریح جواب شہروز کی جانب سایا تھا مطلب کون ہیں یہ وہ لوگ؟ اب رکے نقبل زیادہ تاثرات ان کے سنجیر کی پر متغیر ہوئے تھے اب کیا بتائیں؟ ہم وہ دراصل امروز شہروز ابرار ہمیر کی تمبھی پکار پر شہروز کی چلتی زبان پر بریک لگی تھی انکل کہیں گھوست تو نہیں؟ بیٹا کچھ نہیں رہتا یہ لوگ مزاق کر رہے ہیں آپ سے ابرار ہمیر نے گھوڑتی نظرات نے تینوں سپوتوں پر ڈالی جو اس کے تاثرات سے حض اٹھا رہے تھے ویسے اکثر مزاق حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں خیر یہ لوگ بات چوہے اور چھپکلی کی کر رہے تھے جس سے میں بھی منحرف نہیں اکثرات کے وقت یہ لوگ مجھے اپنا درشن دیتے رہے تھے وہ ڈھیلے انداز میں ترکش کا آخری تیر عزمہ کا چل دیا تھا پیچھے کتنی ہی دیر تک ابرار ہمیر متوحش آبرو کو سمجھاتے رہے تھے مجھلے پیر کی بلی بنی کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کارٹی ہوئی نسلسل جہن جھٹکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی لیکن دماغ تھا کہ بار بار اسی طرف جا رہا تھا ابھی کچھ دیر قبالی تلہ کی کوئی محلدار بھابی طرح صاحبت کی تشریف آبری ہوئی تھی جو طبیعتاً زیادہ ہی شوق و شریر تھی خاص کر ان کا طرز سکن اس کی سٹی پٹی گھوم کر گیا تھا جب یہ باقی کی حد تک کھلے ڈھلے الفاس کا استعمال کرتی ہیں آج کے رات کے حوالے سے دھیروس ترگوش کیاں اس کے کان میں انڈیل کر اسے کان کی لوتر سرخ انگار کر بہر سے جٹھانے نادر مشورہ سے بھی نواز گئی تھی جس وجہ سے ہنوز اس کے دونوں گال پر تنہاں تب رہے دیں نو نیوہ نوٹ اٹال ایسا کچھ بھی نہیں کم آن آبرو تم اوور تھنکنگ کریو مسٹر سڑو اکرو سٹوپیڈ اینڈ ڈسکسٹنگ جانتا ہے ہمارا رشتہ جس پیپر میریج ہے گلابی نیٹ سوٹ میں حواظ کی تنہ منتشری شانوں پر باپ کٹ بکھرے بالوں سنگ وہ خود بھی ان کی ویباق سربوشیوں کی بازگچ پر گلابی گلابی ہوتی انگلیاں مڑو رہی تھی دفعہ تن کھٹ کی آواز سے دروازہ کھلا جس پر اپنی سوچوں میں غلطہ آبرو ہرکی سی چیک کے ساتھ سینے پر ہاتھ اکتی متعویسی دروازے کے جانب مڑی اور وہاں طرح کو صرف ویڈ بنیان اور ٹراؤزر میں اپنے کسرتی مضبوط توانہ جسم کی نمائش کرتا ہے ستادہ دیکھ اس کے ہاتھوں کے توتے کبوتر ہوڑے تھے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو اس کی رنگل متغیر ہوئی تھی آپ کو نہیں لگتا اس سوال ہماقت کی حد تک عجیب ہے اس کے ماتے پر ہلکے بل نمدار ہوئے تھے مطلب مطلب کیا مطلب اب ایک انسان اپنے بیڈروم میں آنے کبھی کوئی ٹھوز جواز دے ہاں دے میرا بیڈروم ہے یہاں آنے جانے کچھ بھی کرنے کے لئے میں کسی کو خاص کر آپ کو جواب دے نہیں ہوں خاصے بیزار کو انداز میں ٹکا سے جواب دیکھا تروازہ کے دونوں پر بھیڑتا وہ اندر چلا آیا تھا اس کا موڑ پہلی آئے دن پر کی غیر اہم مصروفیات کی وجہ سے سخت حراب تھا اور جس کی وجہ سے آساب بھاری ہو رہے تھے وہی موطرمہ رات کے گیارہ بجے تفتیشی پروگرام شروع کر بیٹھی دی پھر نزلہ تو اسی پر گرنا تھا تو تروازہ کیوں مند کیا دوسری طرف آبرو کا تو ذہن الگی نحج پر پہنچا ہوا تھا غالباً میں نے ابھی کہا کہ میں اپنے کسی پیل کے لیے کسی کو جواب دے نہیں ہوں لیکن یہ میرا بیڈروم ہے تم یہاں گھس آئے ہو تو تمہیں مجھے آنسر کرنا ہوگا وہ چڑھ کا یاد دہانی کراتی کوئی بولی اسکیوز می علماری کے طرف بڑھا وہ بھویں مجتمع کر اس کے مقابل آیا وہ بے ساختہ آرہ غالب کی شانی صاف کرتی پیچھوئے محترمہ آپ کے منشی چچا کی کہہ دینے سے یہ بیڈروم آپ کا نہیں ہو گیا یہ بیڈروم ازل سے میرا یعنی ڈی ایس پی تلہہ ابرار حمید کا ہے اور میں اس معاملے میں آپ کی سو سے ساتھا تنگ ذہن بلکہ کنجوس ہوں میں اپنی ملکہ سے قطع دزبدار نہیں ہوتا سو آپ تسلیل رکھیں یہ بیڈروم نہ میں نے آپ کو حق محل میں دیا ہے نہ مو دکھائی میں دینے کا ارادہ ہے اس کے متوجہ تاثرات کا مو دکھائی اتنے بڑے جملے میں اس کی یقجہ ہوئے حواس مو دکھائی پر واپس سے منتشر ہوئے تھے وہ بھاوی بھی تو یہی کہہ کر گئی تھی کہ کل انہیں دکھائے کہ تلہہ نے اسے مو دکھائی میں کیا دیا ہے کیونکہ سالوں پہلے ان کے ہزبنڈ نے انہیں رنگ دیا تھا جسے وہ آج ہی انڈی کی زینت بنائے ہوئے تھی جی مو دکھائی اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اپنی شب زفاق پر دلہ اپنی دلہن کو تحفہ دیتا ہے جسے مو دکھائی کہتے ہیں تلہہ کوئی زخمی شہنی کی سیمی حراسہ ہنی والے روپ کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تب ہی خاصی بیزاریہ سے وضاحتاں بولا لیکن اس کے تشریف پر آپ روپ کے رہے سہے آسان بھی خطا ہوئے تھے آپ ٹھیک ہیں اسے سپیت پتہ بڑھاتا دیکھتا تلہہ نے اس کے بازو کو ایک انگلی سے چھوا don't touch me وہ بری طرح اچھل کا حراسہ انداز میں چیختی ہوئی پیچھے ہوئی شھ اس نے تیزی سے اس کے موہ پر ہاتھ جمعیا یہ آپ کے اببہ کا راج میں نہیں ہے مادم اور نہ ہی یہاں کی دیوارے ساؤنٹ پروف ہیں اس کے خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانگتا وہ گھر آیا تھا اور آبو وہ تو سفیت پڑھتی بس خود کو قابل کے خود پر قابض اپنے خوف کو دیکھ رہی تھی مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ کو یہاں ایڈجس کرنا ہے اور آہ وہ مزید کچھ کہتا کہ پوری خوف سے اس کے ہاتھ پر تیز دانت گاڑ گئی جس پر وہ تڑپ کر دور ہوا تھا ایڈجس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے وہ سب ایکسپیکٹ کرو نہ جہا ہماری شبیب وات ایور ہے اور نہ مجھے تم سے کوئی گفٹ چاہیے سو ناو گیٹ لاؤس پرم ہیر وہ زخمی شینڈنی کی طرح اپنا آپ ازاد کروا کر دھارتی اب لمبی لمبی سانس کھیج رہی تھی نماغ درست ہے آپ کا اپنے ہاتھ پر اس کے تیز دانتوں کے نشان دیکھ رہا تلہا اس بطمیز کا سرہ نہ پاتے ہوئے بھی آگ بگولہ ہو گیا تھا لیکن کس طرح عمل دینے کی بجائے پکہ شرر بار نگاہوں سے اسے گھوننے لگا جو خوشورہ جوالہ کا روپ خامقہ ہی دھارے ہوئی تھی اور تمہارا درست بھی کرنا آتا ہے سو تم دو کوڑی کے وردی والے ایک بات اپنے سوک کولڈ میں میڈر کلاس مارنے پیٹ کر لو جیسا کہ تمہارے ان بھاوی نے کہا میں یہاں تمہاری سیس سے جانے ہرگز نہیں لائے گئی ہوں سو گیٹ لوسٹ اس کی خامقہ مجھ سے عبروں نے یہی اغاز کیا تھا کہ یہ دیو ہکر شاہ اس کے پر جلال انداز سے مروح ہو گیا تب ہی مزید حکارت امیز انداز میں دروازے کی طرف انگلی رکھا کر کہتی دھر 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 اس کے زب کی ساری دیواریں منحدم کر گئی چی تو جناب اب تک کے لئے صرف اتنا ہی کیسی لگیا آپ کو یہ مزید دار سی ایپسوڈ امید ہے پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کے احساس ضرور کیجئے گا جن بلوں گے کے لئے ایپسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ